ٹھیک ہو گیا اب جب ہم بات کرتے ہیں میرے نواز شریف صاحب کی تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ جب پارٹی کی صدارت ہے مسلم لیگ نون پارٹی کی جو صدارت ہے کیا وہ شباز شریف صاحب سے لے لی جائے گی اور نواز شریف صاحب کو دے دی جائے گی یہ ایک بہت سیریس کا سوال ہے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہے سمہاں لگتا ہے کہ شاید بلکل ٹھیک بھی ہو نہیں ہم خبر دے دیتے ہیں اپنے ناظرین کو اس سے پہلے میں بتا دوں سلیم حیدر جو ہیں انہیں تو گورنر منجاب پیپرز پارٹی لگا دیا فیصل کریم کنڈی کو گورنر کے پی کے لگا دیا گیا ہم جس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے لگا دیا گیا جو ہے ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا اور جعفر خان مندوخیل ان کا تعلق مسلم لگ نون سے ہے ان کو گورنر بلوچستان لگا دیا گیا ٹھیک ہے اب وہ جو ایک ڈیل تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کمیٹیاں نون لگ اور پیپرز پارٹی کی کہ کون کون سے عوضے جو ہیں وہ آپ کے پاس رہیں گے اور کون کون سے عوضے ہمارے پاس رہیں گے اگر پنجاب میں وزیر اللہ آپ کا ہوگا تو گورنر پیپرز پارٹی کا ہوگا اگر سندھ میں وزیر اللہ جو ہے وہ پیپرز پارٹی کا ہوگا تو گورنر جو ہے وہ مسلم لگ نون کی مرضی سے لگے گا چاہے وہ ایمکی ایم سے ہو یا نون لگ سے ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے وزارتیں مسلم لگ نون کی طرف سے ہوں گی اور جو آئینی وہدیں ہیں وہ پاکستان پیپرز پارٹی نہیں نہیں اچھا اس کو تھوڑا سے ایسے کر لیتے دیکھیں نا اب بلوچستان میں وزیر اللہ بلوچستان تو پیپرز پارٹی سے ہیں لیکن گورنر جو ہیں وہ نون لگ سے بلکل 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 گورنرشپ گورنرشپ ان کے پاس ہے اب اسی طرح کیپی کے میں چکے وہاں کو ڈیل نہیں تھی لیکن وہ گورنرشپ جو ہے پیپرز پارٹی نے مانگ لی اور وہ پیپرز پارٹی کو دے دے گی اور آج فیصل کریم کنڈی جو ہیں ان کا نوٹیفکیشن جاری ہوگے اب بات کر لیتے ہیں مسلم لگ نون میں بلکل سیم سیچویشن چل رہی ہے اچھا وہ اس لیے کہ ادھر بھی جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہ پرائیم میریسٹرو پاکستان ہے میاں شیباز شریف تو شاید اس لیے پارٹی کے اندر سے کچھ اس طرح کی خبریں اور افواہیں جو ہیں نا وہ باہر آنا شروع ہوئیں کہ ان کو صدارت ان سے لے لی جائے گی اور نوار شریف جو ہیں ان کو پارٹی کا صدر دوبارہ سے بنا دیا جائے گا اچھا یہاں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہاں وجوہات تھوڑی نہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آسپیکٹ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے اور کچھ لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی کہ شاید میاں نوار شریف جو ہیں اب ایک اگریسیف پولیٹکس کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں باوجود اس کے کہ پنجاب میں ان کی بیٹی وزیرالہ پنجاب ہیں اور ان کے بھائی جو ہیں وہ پرائیم ایسٹر ہیں مگر جو نوار شریف کا دھڑا ہے نوار شریف فین کلب ہے پارٹی کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں دوہزار چوبیس کے انتخاب میں میاں نوار شریف کے ساتھ دنستہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ زیادتی ہو گئی ہے اور اس طرح کی گفتگو اور پرائیم ایسٹر ان کو ہونا چاہیے تھا نوار شریف صاحب کو بلکل بلکل ان کے فین کلب کا یہ کہنا ہے بلکل آپ جاوے لطیف کے گفتگو سن لیں آپ خواجہ صرف ان کی بھی گفتگو آپ سنیں اور آن دی ریکارڈ جو وہ کرتے ہیں وہ بھی اور آف دی ریکارڈ جو وہ گفتگو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں خواجہ ساد رفیق کی آپ گفتگو سن لیں آپ امر رانہ سناولہ جو ہیں ان کی گفتگو آپ سن لیں تو ان کو اس بات کا بڑا ایک جس کو کہتے ہیں رنج بھی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نوار شریف جہاں ان کو پرائیم نسٹر پاکستان ہونا چاہیے تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا راستہ روکا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چار سال کے بعد جب انہیں پاکستان آنے کا گرین سگنل دیا گیا اس وقت جو ان کے ساتھ کمیٹمنٹس کی گئیں وہ پوری نہیں کی گئیں اس وجہ سے اب میاں نوار شریف نے ذاتی حیثیت میں غیر ملکی دوروں کا آغاز بھی کر دیا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہ چائنا چلے گئے ہیں چائنا کے بعد کچھ دن پاکستان گزار کے اور وہ یورپ جائیں گے لیکن جو اصل وجہ اس کے پیچھے ہے وہ یہ ٹھہرتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک یہاں صورتحال پیپلز پارٹی کے نسبت بڑی مختلف ہے ایک پریشر ہے اور ایک جیسے کہہ دے فین اپینین اور ایک میں بتاتا ہوں اس میں پیپلز پارٹی میں بھی ایک دھڑا ایسا ضرور ہے جو آصیف علی زرداری کی نسبت بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ اقتدار کا تاج پینے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے پسند کریں گے ٹھیک اور انہیں یہ لگتا ہے کہ آصیف علی زرداری صاحب نے اس طرح سے بلاول بھٹو کی پرائیم نیسٹر شپ کے لیے کوشش نہیں کی جس طرح انہوں نے اپنی پریزنٹ شپ کے لیے کوشش کی یہ جو کوشش ہے یہ جو ایک باڈی لینگویج اور گوڑی گوڑی کا کھیل ہے دیکھیں یہ جو ہے نا آج کے دور میں یہ چھپانا ذرا مشکل ہے یہ چھپانا مشکل ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا لیکن آپ اپنے پوڈکاسٹ نکال کے دیکھ لی چیئے ہم نے ڈسکس کیا آپ نے بتایا آپ سے یہ عرض کی تھی میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اچھے ہو جائیں گے اور یہ شکست دے لیں گے پی ٹی آئی کو اور میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی موقع بن گیا تو بلاول بھٹو نہیں ہوں گے پریزیڈنٹ نہیں ہوں گے بلکل آصف علی زرداری صاحب ہوں گے بلکل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مجھے جو لگ رہا ہے میاں نواز شریف پرائیم ایسٹر نہیں آپ نے بتایا تھا کہ شباز شریف شباز شریف پرائیم ایسٹر ہوں گے یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی اب یہ ہوا کہ یہاں بھی یہ معاملہ اس لیے تھوڑا صاف حامو تفہیم کے ساتھ تیہ ہو گیا کہ مریم نواز جو ہے وزیر اللہ پنجاب وہ آ گئی تو تھوڑا معاملہ کمپنسیٹ ہو گئے کہ چلے ان کی بیٹی جو ہے پہلی خاتن سی ایم ہے یہ سیچویشن ہے لیکن میں آپ کو خبر یہ دے دیتا ہوں جاتے جاتے کہ پارٹی کی صدارت صدارت میرے پاس جو اطلاع آئی ہے تازہ وہ شباز شریف ہی کانٹینیو کریں گے انہوں نے ہی کانٹینیو کرنی ہے اور ظاہر ہے پرائم نیسٹر تو وہ ہیں لیکن پارٹی کی جو صدارت ہے میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ شباز شریف صاحب سے نئی لی جا رہی ہے اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جاتی عمرہ میں نواز شریف و شباز شریف کی بڑی اہم میٹنگ چل رہی ہے ہر ویکنڈ پہ بلا ہو رہا تھے ہیں سہر آپ جب یہ نومنیشن سامنے آئیے تو بہت سے جو ایک ایکسپیکٹیشنز کی وہ ختم ہو گئی اور ڈاؤن ہو گئی ہیں آپ نے زمنی الیکشن ابھی گزرے ہیں آپ نے ان ناموں کو وہاں بھی تو کئی نہ کئی آپ ایڈجسٹ کر سکتے تھے اچھا میں بھی ابھی تو ایک معاونینوں کی فوج زفر موج جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے ٹھیک ہے سندھ میں بھی اب ایڈوائزر جو ہیں وہ لگنا شروع ہو جائیں گے پنجاب میں بھی اب ایڈوائزر لگنا شروع ہو جائیں گے مختلف جو ہے وہ وزارتوں کے ایڈوائزر لگیں گے ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب لگیں گے ایڈوائزر ٹو سی ایم سندھ لگیں گے ایڈوائزر ٹو پرائیم نیسٹر لگنا شروع ہو جائیں گے ابھی تو وہ مرحلہ شروع ہونا ہے جس کے لیے میانواز شریف ابھی جب چائنا سے واپس آئے تو ہمیں اطلاع ملی کروں نے کچھ میٹنگ سوارا شروع کر دیں تو یہ صورتحال ہے پیپس پاک Thank you so much Let's see کہ پاکستان کی پولیٹیکل سیچویشن کس حد تک بہتر ہوتی آنے والے وقتوں میں دیکھتے رہے گے سما پوڈکاست For more updates Stay tuned with us Till then take care Bye bye